انگلیش لرننگ ریئیلی میڈ ایزی میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ساجد علی خان انگلیش شوکیبلری سیریز کے پانچوے ویڈیو میں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کچھ نئے شبد اور ان کے سپیشل یوزز چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے شبد کی طرف ہمارا پہلا ورڈ ہے بیل بی اے آئی ایل بی ای ڈبل ال والا بیل نہیں جسے ہم دور پہ بجاتے ہیں یہ بی اے آئی ایل بیل ایز ای ورپ جب یوز ہوتا ہے تو اس کے ایز یوزز پانچ فارم ہے بی اے آئی ایل بیل وی ون فرس فارم بی اے آئی ایل ای ڈی بیل اس کا سیکنڈ یعنی کے وی ٹو این وی ٹری ای ڈی لگا کر بنتا ہے اور سفیکس جب ہم سمپل پریزنٹ میں ہی شیٹ کے ساتھ اسے یوزز کرتے ہیں تو ایس لگاتے ہیں بیل اور آئین جی کے ساتھ وہ بن جاتا ہے بیلنگ اس کا مطلب ہوتا ہے زمانت پر چھوڑنا زمانت کرانا یا دینا پانی اُلچنا یعنی کے پانی نکالنا چلیے بڑھتے ہیں ایکزامپل کی طرف تو بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی their lawyer bailed them out of jail ان کے وکیل نے انہیں جیل سے باہر نکالا بہت دفعہ ہوتا ہے کوئی سسپیشن کی وجہ سے یا کسی پرابلم میں یا کوئی فراڈ میں whatever the reason کوئی اگر جیل چلا جاتا ہے تو اس کو اپنی بات رکھنے کے لیے کوٹ بھی سمجھ دیتی ہے تو اسے بیل پر چھوڑا جا سکتا ہے اگلا اگلا ایکزامپل ملچنا دیکھئے کتنا فرق ہوتا ہے نا اسے پانی نکالنا تاکہ ناو ڈوب نے نا پائے اب اگلا ورڈ اسی کو جب ہم آؤٹ لگا دیتے ہیں bail out تو اس کے میننگ کتنے اچھے دیکھئے یہاں پر اس کے میننگ کیسے بدل جاتے ہیں bail out bail out بھی ورپ کے فارم میں use ہو رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آردھک سہیتہ دے کر ابھارنا جیسے کوئی کمپنی ہے ڈوب رہی ہے تو گورنمنٹ یا کوئی اس کو آردھک سہیتہ دے کر بینک ابھارتی ہے اس کو موقع دیتی ہے آگے پڑھنے کا تو bail یعنی جب normal bail رہے گا اس کے میننگ ہم نے دیکھا ہے لیکن جب bail out ہو جائے گا bail out کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آردھک سہیتہ دے کر اس کو ابھارنا financial اس کی help کرنا since she was in huge debts she requested her friends to bail her out چونکہ وہ بھاری کرز میں ڈوبی ہوئی تھی اس لیے اس نے اپنے دوستوں سے اسے کرز سے باہر نکالنے کا انوروت کیا تو کسی کو کرز سے باہر نکالنا اسے bail out کہتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اسی کے اگلے use کی طرف bail out کا ایک اور meaning ہوتا ہے دوستوں آپ بہت enjoy کرو گے اس کو وہی bail out جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کرز سے نکالنا کسی کی help کرنا وہی bail out use ہوتا ہے جب کوئی parachute سے کوتتا ہے کون کوتتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں اگر flight میں کوئی problem ہوگی تو اس کا جو pilot ہوتا ہے وہ parachute سے emergency میں کوت سکتا ہے fighter flight فلائٹ specially تو اس کے meaning کیا ہوتا ہے جمانت یا جامن یہاں جمانت لینا نہیں ہے یہاں صرف اس کے meaning ہے جمانت راجش was arrested under suspicion but he is now on bail راجش کو سندھے کے تحت گرف تار کیا گیا تھا لیکن وہ اب جمانت پر ہے تو یہی bail اب یہاں جمانت میننگ میں use ہو رہا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے word کی طرف اگلا word ہے balance یہ verb کے طور پہ جب use ہوگا تو اس کے وہی five form balance اس کو d لگا دیں گے balanced and balanced second and third form past and past participle اور suffix کے ساتھ اس کو لگے s as a suffix in simple presentance اور جب ہم اسے ing لگائیں دوستو اکثر دیکھیں ہاں confusion ہوتا ہے کچھ لوگ سمجھتے balance میں ing s ing hoگا لیکن نہیں یہ c ing ہوتا ہے اس لیے میں جو ہر verb کے پانچ form دے رہا ہوں اس کے suffix form اور ing form اس کا میرا مقصد یہ ہے کہ 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 پر بھی confused نہیں ہونا چاہیے یعنی اس verb کو suffix کس طریقی سے لگاتے ہے اور ing کس طریقی سے لگا سکتے ہے تو دیکھئے کتنا بڑی یوز ہے یہاں c ing ہو رہا ہے balancing نہ کہ s ing اس کے meaning ہوتے ہیں tolna برابر کرنا سنتولit کرنا the acrobat was balancing on one foot ہمیں پتہ ہے جو acrobat ہوتے ہے جو ہمیں کلا باز دکھاتے ہے اسے کہتے کلا باز ایک پیر پر سنتولن بنا رہا تھا وہ بہت ہی عدبھut جو اپنے سنتولن جو لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگ دیکھ حیران ہو جاتے کہ کتنے وہ expert ہوتے اپنے فیلم ہم نے دیکھا اکثر فوٹبال کے جو legends وہ بہت ہی فوٹبال کے ساتھ عجیب عجیب سے کرتا دکھاتے سر پہ بیلنس کرتے ہیں گردن پہ بیلنس کرتے ہیں تو یہاں پر بیلنس کا مطلب یعنی بیلنس کرنا اس نے اپنے سر پر ایک فوٹبال کا سنتولن بنایا نیکس example ہے we must have balance between work and social life بہت important بہت بڑی sentence ہے ہمیں اپنی life کے بارے میں سکھاتا ہے یہ sentence we must have balance between work and social life اکثر لوگ social life اور work کے بیچ میں اندر نہیں رکھتے اور اکثر جو ہے تو اس وجہ سے کی social life بہت زیادہ پریشانی میں جاتی ہے کام کا tension کبھی بھی گھر پہ نہیں لانا چاہیے دوستو اور social life ایک الگ چیز ہوتی ہے جہاں بندہ relax ہوتا ہے اپنی family کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور کام کا جو tension ہے آپ ضرور لیجی لیکن کام کی جگہ پر ہی ہمیں کام اور ساماج جی من کے بیش سنتولن رکھنا چاہیے اب یہی balance جب noun کے طور پہ use ہوگا تو اس کا meaning ہوگا سنتولن شیش شیش یعنی بچہ ہوا next اس کا use ترازو دی راشی میزان یا روکڑ باقی یعنی بچی بھی رکھن آئیے دیکھتے ہیں example کے ذریعے he lost his balance and fell as his foot slipped on the ice برف پر پیر فسل نے سے وہ اپنا سنتولن کھو بیٹا اور گر گیا تو یہاں پر وہی balance جو اوپر ہمیں برابر سنتولن کرنے کے sense میں آ رہا تھا اب یہاں اسی balance کا meaning ہے سنتولن کرنا نہیں یہ action نہیں کیونکہ یہ noun ہے وہ ہی balance noun کے طور پہ اور اچھے سے ہم اس کے examples دیکھتے ہیں next example ہے he would pay the balance on delivery اب یہاں جو second example میں نے دیا ہے دوستو پہلا ہم نے سنتولن کا example دیکھ لیا اب شیش یعنی کہ بچا ہوا ہم دیکھتے ہم کوئی چیز کا order کرتے ہے online تو کئی بار ہم payment online کر دیتے یا بعد ہم COD یعنی cash on delivery دینا ہوتا ہے تو اسے بھی ہم کہتے balance he would pay the balance on delivery وہ delivery پر شیش راشی کا بکتان کرے گا تو یہاں balance کیا ہے شیش راشی بچی ہوئی رقم electronic balance has sorted out the problem of weighing commodities nowadays یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو electronic ترازو نے آج کل وسطو کے وزن کی سمسیہ کو حل کر دیا ہے اکثر ہم دیکھتے grocery shop پہ پہلے زمانے میں لوگوں کو tolna پڑتا تھا balance سے وہاں پہ جو ترازو ہوتا تھا وہ بہت ہی مشکل ہوتا تھا اس کے weight کو adjust کرنا اور آج تو ایسا ہے صرف electronic اس پہ رکھ دو تو ایک ایک کرام تک وہ باریکی سے اس کو تولتا ہے a man's success is reflected in his healthy bank balance ایک آدمی صرف پیسہ ہی انسان کی سفلتہ کا پرتیک نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان کی سفلتہ بہت کچھ پیسے سے آگے بھی ہوتی ہے لیکن آج کل دنیا کا یہ اصول ہے دوستو کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ لوگ اس کو ہی زیادہ سفلتہ کا شرح دیتے ہیں اس کو successful دوستو آپ بہت چونک جاؤں گے یہاں پہ بلون تو ہم میں سے اکثر لوگ صرف اسے ناؤن سمجھتے ہیں جو ہم برڈ دے کے طور پہ برڈ دے کے اوکیشن پہ اس کو use کرتے ہیں بچے کھیلتے اسے کھلونے بناتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بلون بلون اور s لگاتے ہیں اس کو سمپل پریجن میں تھرڈ پرسن سنگیلر ہی شیٹ کے ساتھ اور وہ بن جاتا ہے بلون اور ing لگاتے ہیں بلون اس کا میننگ ہوتا ہے گوبارے میں اڑان بھرنا یا بڑھ جانا چلی دیکھتے ایکزامپل کے ذریعے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ گوبارے میں helium gas بھر کے جو اڑان بھڑتے ہیں اکثر آج کل بہت یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ ایک adventurous trip پہ جاتے ہیں they tried to balloon around the earth but storm forced them to land in India انہوں نے پرتوی کے چاروں اور گوبارہ اڑانے کی کوشش کی لیکن توفانوں نے انہیں بھارت میں اترنے کے لئے مجبور کر دیا تو ہو سکتا ہے ان کا plan تھا کہ دنیا کا چکر لگائے balloon میں جا کر لیکن کچھ موسم کی قرابی کے قارن توفانوں کے قارن انہیں ہندوستان میں یعنی بھارت میں انڈیا میں اترنے پر مجبور ہونا پڑا تو یہاں پر balloon کا مطلب ہو رہا ہے گبارے میں اڑان بھرنا next example they warned that the deficit may continue to balloon یہاں دیکھئے second example میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ بڑھ جانا balloon کا مطلب کیسے ہوتا ہے بڑھ جانا یہاں اس کا مطلب ابھی گبارے میں اڑان بھرنا شیئر مارکیٹ میں اس میں اکنومی میں کہ گھاٹا کسی کمپنی کا یا کوئی بزنس کا continue بڑھ سکتا ہے depend کرتا ہے situation تو یہاں ہم نے increase کا word use نہیں کیا بڑھ کے balloon کا word use کیا اس کا meaning بھی بڑھ جانا ہے یہی balloon دوستو جب noun بن کر use ہوگا تو اس کا مطلب normal جب ہم سب جانتے ہیں گھبارا balloons are used as toys or decorations گھباروں کا اپیوگ کھلون یا سجاوٹ کے روپ میں کیا جاتا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہیں کوئی چیز کا opening ہو رہی ہے inauguration ہرہا ہے کسی marriage ceremony کہیں بھی خوشی کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ balloon سے decoration کیا جاتا ہے even birthday parties میں اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلہ word ہے ban ban کے پانچ form ban اور جب ہم اسے second اور third form میں لیتے دوستو تو n کو double کر دیا جاتا band 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 اور s اسے suffix لگتا ہے simple present میں اور جب ہم ing لگاتے ہیں ban کو تو اسے ہم double n کر دیتے ہیں ban ing b a double n ing یعنی کہ تین بار n آتا ہے ban میں تو میرا مقصد یہی اخواست کہ آپ کہیں پر بھی ing اور suffix کے ساتھ اس میں confuse نہ is کا meaning ہوتا ہے ban کا روک na mana kerna nishet kerna prathibandit kerna awed ghoshit kerna یہ دیکھتے example سے hon is banned in this area اس شتر میں hon bajana prathibandit ہے یعنی mana ہے band ہے right تو یہاں پر band کا مطلب کیا ہو رہا ہے prathibandit kerna ہم دیکھتے hospitals یا school کے area میں hon بجانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے actual hon بجانا بھی نہیں چاہیے بہت rare cases میں کوئی januar animal اگر گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے بہت ضرور یہ تب بجانا چاہیے ورنہ کچھ لوگوں کے عادت ہوتی ہے hon بجانے کی unnecessary لوگ سرکار کو سروژینک ستھانوں پر دھوم رپان پر پرتی بند لگانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے دوستو پر لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہوتے ہیں بودے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بندہ وہاں پر کوئی آدمی اگر وہاں یہ لیڈی وہ اگر وہاں smoking کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے کیونکہ جو smoke ہوگا وہ کسی اور کو بھی جا کے ایزر پیسی smoker بنائے گا اس کی health پر بھی effect کر سکتا ہے پہلی بات تو smoking بہت بری عادت ہوتی ہے کر نہ ہی نہیں چاہیے اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو اسے public places پہ اس بات کا اترام کرنا چاہیے لوگوں کی respect کرنے چاہیے یہی ban اس کا meaning ہوتا ہے ناؤن میں نشیت پرتیبند منہ یا روک they have imposed a total ban on the import of defective items انہوں نے دوش پورن وستو کے آیات پر پورن پرتیبند لگا دیا ہے یعنی ایسی چیزیں جو defective ہے جس میں کچھ problem ہے تو اس طرح کی چیزیں وہ اپنی country میں نہیں لانا چاہتے اس پر انہوں نے import پر ban لگا دیا ہے تو یہاں پر ban کا meaning as a noun ہو رہا ہے نشید جبکہ ہم نے اوپر ban کا meaning as a verb دیکھا تھا next example they are facing a five year driving ban for various offenses دیکھیں یہاں پر ban کا meaning کیا ہو رہا ہے as a noun وہ vibin اپرادو کے لیے پانچ سال کے driving پرتبند کا سامنا کر رہے ہے ہم نے دیکھا ہے اکثر foreign countries میں بہت strict ہوتا ہے دوستو اگر آپ driving پہ ذرا بھی اگر آپ نے کچھ گلتی کی تو آپ کو black points ملتے آپ لائسنس کینسل ہوتے آپ offenses درج کیے جاتے اور لوگوں کو بھی انہیں cooperate کرنا چاہیے اور آگلا word ہے bandage bandage آپ نے دیکھا ہوگا دوستو یہ as a verb شاید آپ نے دیکھا ہوگا اس کو use کرتے ہوئے bandage کے تین form ed لگا کر بند ہے bandaged bandaged اور s لگاتے اسے simple present میں بن جاتا bandages اور آئین جی کے ساتھ bandaging اس کا meaning ہوتا ہے پٹی باندھنا یا پٹی لگانا doctors bandaged his wounded leg doctor نے اس کے گھائل پیر پر پٹی باندھ دی تو یہاں bandage کا مطلب لگانا ہے he requested not to bandage the wound too tightly انہوں نے گھاؤ پر زیادہ کس کر پٹی نہ باندھنے کا انوروض کیا یعنی patient نے بتایا کہ آپ جو پٹی باندھ بہت زیادہ fit ہو رہی ہے اس کو lose کی دی یعنی زیادہ کس کر پٹی نہ باندھ یہ bandage دوستو doctors tied a bandage round his wounded leg doctors نے ان کے گھائل پیر پر پٹی باندھ تھی تو یہاں bandage کا meaning ہو رہا ہے پٹی نہ کے پٹی باندھ نہ next example the bandage was not available at the medical store medical store پر پٹی uplav nahi تھی تو یہ کیا ہو رہا ہے دوستو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوپر ہم نے bandage یہ دیکھا تھا as a work پٹی باندھ bandage نیچے اس کا استعمال ہو رہا ہے as a noun اس کے meaning ہو رہا ہے پٹی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو بھی بہت زیادہ پسند difficult words میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اکثر لوگوں کو confuse کرتے ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اور زیادہ motivate کروگے آپ کے likes share اور subscribe یہ میرے لئے motivation کا کام کرتے ہیں ایک request ہے دوستو humble request جب میں دیکھتا ہوں کہ جو viewers کی quantity اور بہت زیادہ ہے لیکن subscriber کی quantity بہت کم ہے اس کا مطلب ہے اکثر لوگ جو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور comments بھی کر رہے ہیں لیکن وہ subscribe نہیں کیا شاید انہوں نے تو please دیکھئیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تب subscribe کیجئے اور اپنے اگلے ویڈیو میں پھر نئے شبدوں کے ساتھ نئے meanings اور بہت چوکہ دینے والے ان کے different uses کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور take care bye bye and also god bless you all